کتنے علماء اکرام کو یہ سب پتہ ہے کہ آئی وی ایف کرانا چاہیے یا سٹیم ہو سکتا ہے یا اس کی اوپر جب وہ بات کریں یا کوئی فتوہ لینے جائے تو وہ دیں کیا علماء اکرام کو اس کی انفرمیشن ہے؟ نومالی تو عام طور پر تو نہیں ہے لیکن جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں تو دن وہ پھر اس پر ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسی باتیں دور جدید کے ساتھ ساتھ نئے مسائل نئی بیماری ہیں نئے علاج تجوید کرتے ہیں تو جو علماء ہیں وہ ان پر ریسرچ کرتے ہیں لیکن جب تک ہم اس نالج کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں بالکل نہیں ہوں گا مسائل کے دور پر ایک فتوہ لینے خاتون جاتی ہے ہم مسائل دے رہا ہوں کہ پی سی ہوئے تو مجھے ایک ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ آئی وی ایف کرالیں تو اس پر کیا ریسرچ کریں گے جی تو ان کو آرڈی اس کے اوپر اپنے مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے ایک تفصیل لکھی تھی بیان القرآن اس کے اوپر بھی اور فقہہ نے جامعہ نائمیہ نے بھی اور مخت مدارس نے اس پر بقیادر ریسرچ کی ہوئی ہے اچھا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک طرف رکھ دیں اور علماء اکرام جو ہیں وہ اپنے وقت کے جو سپیشلسٹ ہیں اس کے پاس جائیں اور اس سے مشورہ لیں اور اپنی رائے بیس کریں ایسا ابھی تک ویسا ہونا چاہیے لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے اور بہت زوری ہے ڈاکٹر کا علماء سے بہت اچھا ریلیشن ہونا چاہیے حرام حلال کی بہت سے باتیں دیکھیں ہم عام روٹین میں کہتے ہیں جی کرسی بھی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی لیکن اگر ڈاکٹر کہہ دے تو ہوتی ہے ڈاکٹر کہہ دے تو ہوتی ہے اگر ڈاکٹر کہہ دے تو ہوتی ہے اس لئے ڈاکٹر کا مشورہ جو ہے وہ مفتی صاحبان کو بھی لینا چاہیے اور مفتی صاحبان سے ڈاکٹر کو بھی مشورہ لینا چاہیے یہ وائس ورزہ ہے اپنے علم کو شیئر کرنا جو ہے میرے خیال میں اس کی فوقیت کا آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم والے پر دوسرے علم والے کو فوقیت دی ہے